اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو می یوٹیب چینل آج ہم دیکھیں گے کورس کورڈ پی ایس وائی فائف زیرو فائف ڈیویلمنٹل سیکالو جی کا لیسن الیون جو کہ بہت زیادہ لیندی ہے لیکن آپ لوگ نہیں پریشان نہیں ہونا یہ ایزی بہت زیادہ تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کم کم جتنا ہو سکے شارٹلی کنسیپ ڈیلیور کروں باقی چیزیں آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھا جائیں گی ڈیووز ڈیووز کے ایک لارجلی فینومین آف ینگ اڈلٹھوڈ کا جس میں موسٹی پیپل جو ہیں وہ ڈیووز لیتے ہیں سیونٹینت شادی کے ستنہ سال بعد جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین جو اگر شادی ہیں تو اس میں دو کی جو نتیجہ ہے وہ ڈیووز نکلتا ہے اور یہ صرف یو ایسے میں کامل نہیں ہے بلکہ دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی ریٹ آف ڈیووز بہت زیادہ ہے اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات میں نے خود بھی سنی تھی کہ جو بھی یہ غیر مسلم کنٹریز ہیں یہ بڑے پریشان ہے اس چیز کو لے کر کہ ان کا جو ڈیووز ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارا جو اسلام نے اتنا خوبصورت ایک زندگی کا پائنٹ آف یو دیا ہوئے کہ مطلب ڈیووز دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل ہے ڈیووز اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ جب تک آپ مطلب ڈیووز کے بغیر اپنے خوشی زندگی گزار سکیں اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر مسلم کنٹریز میں ڈیووز ریٹ بہت کم ہے اور بغیر جو بھی مسلم لوگ ہیں انہوں نے جب یہ ریسرچ کرتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ ان کے نکلتی ہے کہ یہ ڈیووز ریٹ بہت زیادہ ہے اور آج کل یہ کنٹریز بہت زیادہ اس چیز پر ریسرچ بھی کرے اور پریشان بھی ہے کہ ان کی جو ڈیووز ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لڑکیں زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو گھر میں رہنا ہے تو وائف کا تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہونا ہزبنٹ پر بنتا ہے تب ہی آپ کا گھر چلتا ہے اگر دونوں لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائے ہیں آپ لوگ کے الگ لگ کام ہوتے ہیں پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی شاید کسی دوسرے کی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے اور جو پھر ایڈ ڈی اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے کہ بات ڈیووز تک سے لی جاتی ہے اور یہ پروسیس لیڈنگ ٹو ڈیووز ڈیفرنٹ فرم ایچ کپل ہر کپل کے لیے یہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں کونفلکٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایڈ ڈی اینڈ آپ کو ڈیووز تک لی جاتی ہیں ان سچ ریلیشنشپس میں ایک پرسن جو ہے وہ اگنور کرتا ہے کہ دوسرے کی فیلنگز کو اس کی ایکٹیوٹیز میں لیس پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا اس کو ریسپیکٹ نہیں دیتا یہ سب چیزیں ہیں جو پھر اس کو ڈیووز لینے پر مجبور کرتے ہیں اور ان سینریوز میں جو دونوں پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ریلائز کرتے ہیں کہ انہیں ڈیووز لے لینے چاہیے لیکن پھر بھی وہ کچھ مہینوں تک یا کچھ سالوں تک انتظار کرتے ہیں فائنل سٹپ لینے کا زیادہ جو ڈیووز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ڈیووز کے بعد ری میری کر لیتے ہیں مطلب یہ بھی غیر مسلم ملکوں میں ہوتا ہوگا زیادہ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب تین سالوں میں یا ایک سال کے بعد یا دو سالوں کے بعد وہ زیادہ تر دوبارہ شادی کر لیتے ہیں منٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کرتے ہیں کہ وہ ری میری کریں ری میری کریں اس کے بعد تو ڈیووز ریٹس ہائیر ہوتا ہے فر سیکنڈ میریج کا ڈیووز ریٹس ہائیر ہوتا ہے جب دوسری شادی کے لیے ٹھیک ہے مجیورٹی آف دوز وہ میری اگین مجیورٹی ہوتی جو کہ دوبارہ شادی adulthood میں early childhood ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں لوگ یہ expect کرتے ہیں کہ وہ decision لیں اپنے کام کو choose کرنے کے لیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اچھا اپنا status build کریں اپنی first job دیکھتے ہیں first job کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنی مطلب education کو ختم کرتے ہیں education کو ختم کرنا جاب تلاش کرنا جاب کرنا یہ سارے جو ہیں وہ young adulthood میں ہی آتا ہے age of 24 four twenty six such as a person جو ہے وہ expect کرتا ہے کہ وہ اپنے career کو settle کر لے five stages ہوتی ہیں occupational development کی crystallization of one's idea about work آپ idea لیتے ہیں اپنے کام کے بارے میں specification of particular occupational preference and the beginning of job training آپ کے job training کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی entry ہوتی ہے first job میں اب stable ہوتے ہیں establish کرتے ہیں particular field میں اور consolidations and advancement within a field are on the job کچھ جو young men ہوتے ہیں وہ tries کرتے ہیں کہ وہ settle کریں اپنے occupations کو اپنے occupational directions کو in line اپنے interest کے مطابق جو کو وہ چاہتے ہیں جو ان کی پہچان بن سکے ایسا کام کریں ایسی ایسا کام کریں جو ان کی بعد میں پہچان بنیں sometimes his early thirties میں men جو ہے وہ settle loan ہو جاتے ہیں اپنے کام کو settle کر لیتے ہیں یہ period ہوتا ہے deeper commitment کا اپنے کام کے ساتھ ٹھیک ہے اور family کے ساتھ بھی the individual make and pursue long range plans and goals جس میں پھر جو individual ہوتا ہے وہ long planning کرتا ہے اپنے goals بناتا ہے change in weight and height اب پہلے ہم نے previous lecture میں ہم نے adulthood میں دیکھا تھا اب ہم middle adulthood میں دیکھیں گے کیا changing's آتی ہیں weight height میں اور skin کیا issues ہوتے ہیں یہ بھی وہی سارا weight height لکھا ہوا ہے کہ کتنی age میں کتنا weight ہوتا ہے اور کس age میں کتنا weight ہوتا ہے change in the skin skin issues کے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کی skin ہوتے ہیں اس کی skin پر acne آنا شروع ہو جاتی ہے اور skin ہی ہوتی ہے جو کہ اس پر wrinkles appear ہونا شروع ہو جاتے ہیں age کے ساتھ ساتھ neck پر face پر اور hand areas میں loss of elasticity of the skin enhanced by the additional loss of subcutaneous fat resulting in increasing tendency for the skin to fold and wrinkle changes in the eye and ears several changes آتی ہیں دیکھنے میں اور سننے میں ٹھیک ہے جس میں جو سب سے پہلے ہم eye کی بات کرتے ہیں اس میں جو زیادہ سپٹمز ہیں وہ ہے کہ gradual loss of accommodation depigmentation ہوتی ہے iris کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ retinal reflexes کو کھو دیتے ہیں change ہوتا ہے آپ کا changes آئی رہا تھے ہیں آپ کے cornea کے lens میں اس کے بعد پھر cataracts بتایا ہوا ہے کہ ایسا change ہے lens میں آئی کے جو کہ آپ کی light جو reflect ہو رہی ہوتی جس سے image بنتا ہے اس condition میں irreversible ہوتا ہے لیکن یہ surgery یا special glasses سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں treat کر سکتے ہیں اور اس کے اس میں جو galacoma actually ایک group of disease ہے جو کہ characterized ہوتی ہے increase ہونے سے pressure from within the eyeball this condition result اس کا نتیجہ کہ نکلتا ہے کہ آپ کا optic nerve damage ہو سکتا ہے جو کہ پھر blindness کا سبب بنتا ہے hearing loss جو ہے وہ highlighted in middle age with individual noticing a decline in the ability of hear high frequency sounds اور یہ جو tendency ہے اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ middle age کے start میں ہوتے ہیں تو آپ کی ability teeth نہیں سکتے ہیں کہ اب high frequency sound کو سکتے ہیں زیادہ تر noise environment میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن aging process کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے changing the teeth میں بھی کیا ہوگا کہ ایک osteoporosis بتایا ہو ہے کہ جو کہ primarily change ہوتا ہے جو affect کرتا ہے teeth کو middle age میں کہ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے middle and late adulthood میں اپنے دھانتوں کو کھو دیتے ہیں اور australia process کا سبب تو ابھی تک نہیں جانا گیا جو زیادہ related ہے وہ یہی ہے کہ calcium کی کمی ہونا آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوتی changes in skeletal muscles skeletal muscles میں کیا changes جاتی ہیں middle adulthood میں کہ آپ کی جو arthritis inflammation ہوتی ہے joint کی companies by pain ہونا پٹھوں میں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے structure of joint کو change کر دیتا ہے اس کے بعد australia process جو کہ ایک bone mass loss of bone mass ہے ٹھیک ہے یہ characterized by a campaign by degeneration of joint tissues limiting moment upcome moment exercise نہیں ہوتی زیادہ کندوں کی زیادہ جو women's ہوتی ہیں اس میں یہ experiences جو ہے وہ جوڑوں کا درد زیادہ دیکھا گیا ہے men's کے نسبت اور یہ جو process ہے یہ begin at about age of 40 for women and about eight fifty five for men the circulatory system میں کیا ہوتا ہے کہ تین basic changes بتائی ہوئے جو کہ observe کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے تو arteries کی elasticity جو ہے elasticity میں کمی آ رہاتی ہے پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی arterial issues میں fats deposit ہو رہوتے ہیں وہ زیادہ ان کی جو accumulation ہے وہ increase ہو جاتی ہے general decline in the pumping ability heart کی جو blood کو pump کرنے کی ability ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے these diseases of the heart are the basic of the major cause of death اور یہ جو diseases ہیں یہ death کا سبب بھی humans میں کم ہوتا ہے until about age fifty five and then یہ decrease ہو رہتا ہے اس کے بعد hypertension and coronary heart disease ہے جس میں two heating cause ہوتی ہیں اس کی female effect ہوتی ہیں زیادہ hypertension سے جبکہ male اس سے کم effect ہوتے ہیں لیکن males میں heart disease females کے نسبت زیادہ پائی جاتی ہے the respiratory system اس میں زیادہ changing ہوتی ہیں وہ date adulthood میں ہوتی ہیں respiratory systems میں کہ جو آپ کا lungs ہے وہ اس کی elasticity جو ہوتی ہے وہ middle age میں کم ہونا شروع ہوتی ہے the digestive system digestive system میں انہوں نے کچھ middle age کی appearance میں بتائی ہوئے کہ کیا disturbances آتی ہیں first is intestinal obstructions second is absorption problem third is gastrons for ulcers in the stomach and dudenum areas میں جو ulcer ہوتا ہے stomach and dudenum areas میں وہ age کے ساتھ ساتھ increase ہوتا ہے اور یہ lead کرتا ہے آپ کو digestive disorders کی طرف رہ جاتا ہے اور males جو ہیں ان میں یہ زیادہ پائے جاتا ہے females کی نسبت reproductive systems میں بات ہو رہی ہے reproductive system and sexual functions کی جو کہ بہت men and women experience کرتے ہیں middle age میں hormonal changes ہوتی ہیں زیادہ تر جو کہ affect کرتی ہیں respiratory reproductive systems کو at about age 40 میں جو women's ہوتی ہیں وہ irregular menstrual cycle کشکار ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر جو بھی menstruation کی ending ہوتی ہے وہ 45 to 55 year میں ہوتی ہے women میں the process is irregular and doesn't have a disruptive effect for about 75% of women آگے اس کی کچھ مزید symptoms جو ہیں وہ یہ ہیں کہ disturbance ہونا autonomic nervous system میں جیسا کہ hot flesh chills sweating sweating پسینہ بہت زیادہ آنا hypertension and rapid heart rate آپ کا جو heart rate ہے وہ تیز ہو جاتا ہے neurological and psychological disturbance جس میں dissonance زیادہ سوستی آنا headache سردرد رہنا ہے nervousness and period of depression somatic disturbance میں کیا ہوتا ہے کہ osteoporosis جس میں softening bones بہت نرم ہو جاتے ہیں جس میں درد رہتا ہے according to thymus sensory and motor capacity in middle age sensory and motor capabilities جو بھی capabilities ہیں وہ بھی change ہوتی ہیں middle life میں and affect کرتے ہیں یہ people's concept of themselves and their interactions کو دوسروں کے ساتھ middle age people also experience a slight loss in the sharpness of vision middle age میں زیادہ لوگوں کی eyesight ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے there is also a gradual hearing loss بھی ہوتا ہے middle age میں especially with regard to more high-pitched sound میں زیادہ تر وہ high-pitched sound کو وہ نہیں سن پاتے bear نہیں کر پاتے اس condition کو ہم press by qs بھی کہا جاتا ہے جو کہ 55 کی age میں ہوتی ہے اور hearing loss جو ہے وہ زیادہ تر مردوں میں ہوتی ہیں عورتوں کی نسبت health problems کیا ہوتے ہیں middle age میں کچھ chronic elements middle age میں ہوتے ہیں اس میں ایس تھما bronchitis ڈائیبیٹس nervous and mental disorders arthritis rheومیٹیزم impaired sight and hearing and malfunction circulatory digestive and janitor-unitory systems اس میں ہائپر تینشن بھی ہوتا ہے جو کہ one major health problem ہے and the second is age جو کہ زیادہ تر over age of 50 لوگوں میں پایا جاتا ہے and under the age of 13 یا 13 years کے child children's میں بھی یہ record کیا گیا ہے longitudinal studies are generally preferable to study intelligence longitudinal studies بھی کی رہاتی ہیں کچھ cross-sectional studies بھی کی گئی ہیں longitudinal studies generally prefer to study longitudinal studies generally preferable ہوتی ہیں intelligence جو elderly people ہوتے ہیں ان کی intelligence کو study کرنے کے لیے اس کے لیے ہم longitudinal studies کو conduct کرتے ہیں اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ study ایک اور study ہے جس میں report کیا گیا ہے جو study ہے kangas and breath جس میں intelligence even increase slightly in the middle age انہوں نے کہا ہے intelligence وہ middle age میں زیادہ بھڑھنا شروع ہوئی جاتی ہے especially among those of higher intellectual level جبکہ 48 یہ سیدی sorry یہ جو study ہے جب اتنا زی لیکچر ہوتا ہے نا تو زبان بھی اٹکنے لگ جاتی ہے یہ study آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس کے پر rely نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صرف 48 subjects پر کی گئی تھی two types intelligence کی بتائی گئی ہیں جو کہ crystallized intelligence ہے اور fluid intelligence ہے یہ important ہے short question یا long question کیلئے بھی باقی تو سارا اہمی تھا crystallized intelligence میں بات ہو رہی ہے crystallized intelligence کیا ہوتی ہے جو جس میں آپ knowledge کو کس طرح problems کو solve کہہ جاتا ہے کس طرح techniques initially new techniques کو schools میں سیکھا جاتا ہے کس طرح socialize ہوا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے crystallized intelligence پر rely کرتی ہیں آپ language سیکھتے ہیں ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کی آپ کے بعد ability ہوتی ہے وہ ability جس میں آپ vocabulary general information کو سیکھتے ہیں بولنا سیکھتے ہیں tools کا use کرنا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو fluid intelligence ہوتی ہے on the other hand ایک display by solving such problems as completing a series such as 3, 7, 11 and 13 and so on ایسا کہ fluid abilities are characterized by the use of personal strategies personal strategies کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیز جو آپ نے سیکھی کسی سکول سے کسی ادارے سے نہیں سیکھی ہوتی بلکہ آپ اپنی personal experience سے جو بھی life کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں personal strategies کو استعمال کرتے ہیں آپ problems کو solve کرتے ہیں fluid intelligence more affected ہوتی ہے than crystallized intelligence by hereditary factors as well as by injuring to the central nervous system اس کے بعد جو fluid intelligence ہوتی ہے وہ اس کا peak level 20 and 30 age میں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے middle age and creativity middle years میں جو may well be some of the most productive years ہوتے ہیں individuals کی middle years ڈینس نے یہ کہا ہے کہ جو 40's آپ کہہ سکتا ہے کہ era was the most productive among creative یہ زیادہ productive ہوتا ہے اور number of جو reports کے گئے ہیں کہ number of superior work جو ہوتا ہے creative individuals کی وہ during 30's میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے mid جو life marriage ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے آج کل کے زمانے میں لوگ اس میں اپنا carrier set کرنے میں لگ رہتے ہیں the most common pattern یہ بھی ہوتا ہے کہ death ہو جاتی ہے couples میں کہ جب کسی بھی human کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ death ہو جاتی ہے اس کی تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس میں reason ہے اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ two days more marriages جو ہوتی ہیں وہ end ہوتی ہیں divorce پھر ایسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا but couples who manage to stay together وہ couples who divorce نہیں لیتے جو کہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں لیکن 20 یا 20 سال کے بعد یا زیادہ عرصے کے بعد ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں کہ پڑھنے چلے جاتے ہیں چلو ایک چلا گیا دوسرا چلا گیا جب last بچہ بھی گھر چھوڑ کے چلا جاتا تو وہ ان کو تنہا محسوس کرتے ہیں marital satisfaction in the midlife marital satisfaction seems to follow a u shaped اس میں least happy time ہوتا ہے پیریٹ کا جب most couples ہوتے ہیں وہ heavily involved ہوتے ہیں child rearing and carriers میں ٹھیک ہے وہ سب صدح least happy time ہوتا ہے positive aspect of marriage اگر دیکھیں گے تو operation discussion shared laughter جس میں follow کہہ رہا تھا u shaped pattern جبکہ negative aspect جس کے اندر secularism, anger, disagreements آئی رہا تھے ہیں conflicts بغیرہ آئی رہا تھے ہیں یہ زیادہ تر ڈیکلائن ہوتا ہے from young adulthood through age of 69 69 کی age میں who are frequently conflict میں جب جو بھی ہوگا couple involved ہوگا تو وہ پھر اس کو ڈائیووز کی طرف لے جائے گا جو stressful mid life زیادہ تر events جو ہوتے ہیں marriage میں وہ ڈائیووز ہوتی ہے یا آپ communicate کرتے ہیں between partners کے ساتھ can often meditate such stress جو کہ آپ کا یہ سٹرس کا سبب بنتے ہیں تو یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا lecture 11 i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا بہت lengthy تھا لیکن easy تھا میں نے کوشش کیا آپ لوگوں کا concept clear کر سکوں last میری request ہے kindly please میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں until next lecture میں خداحافظ